جن ریجنز میں یو ایف جی زیادہ ہوگی ان افسران کے خلاف بھی پروسیڈ کیا جائے گا ان کے خلاف بھی کوئی انکواری ہو سکتی ہے ان سے بھی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہو سکتا ہے جہاں یو ایف جی زیادہ ہے ایک ٹارگٹ دیں گے ہم کہ جتنی الاؤک کی ہے ایتھرائز کی ہے اوگرہ نے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور جو اس ٹارگٹ کو اچیف کریں گے ریوارڈ ان کے لیے اور جو نہیں کریں گے کام از کام ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جزا سزا کا ہم نہیں ریوارڈ نوکری میں ہی ریوارڈ ہو سکتا ہے نا ایک بندہ ایک بندہ کا یو ایف جی تیرہ پرسنٹ ہے ایک بندے کا یو ایف جی سات پرسنٹ ہوتا ہے جو سات پرسنٹ ہوتا ہے اسے ڈپارٹمنٹلی چلیں اس کی انکریجمنٹ کے لیے کہ اس کا ریجن بہتر پرفارم کر رہا ہے شعباش نہیں جا سکتی ہے کوئی تعریفی سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا ہے کہ اس نے اب اس نے اپنی ذمہ داریاں بائسن طریقے سے سر انجام دیں اور جس کے ریجن میں چوری زیادہ بڑھتی ہے اس کے خلاف کو انکواری بھی ہو سکتی ہے اس کی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے اس کے خلاف کو ایکشن بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہم کریں گے انشاءاللہ. زلogue صلی اللہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں。 کہ ڈسٹریبیشن کامپنیاں دونوں یہ قیتی ہیں کہ انکووں کا دہین وہ ذمہ جا لیا ہے. اور یہ جو سات فن سے لجلوں کی ماربنی زیادتی ہوئی ہے جس میں ایس 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 ایٹیوی اور ایس ای جی ال کا قصور نہیں ہیں اڭرا کی کارکردی سے آپ متمین ہے。 کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارکوئی ہو بھی جنہوں نے جہanu جانت Favorite S fingerprints ایک سوال یہ کہ قطر سے کچھ معاملات بازجی ٹوری جی کے جو ایلین جی اتحاد لینے کے لیے اس بارے میں قطر نے آپ کی لطاف کی استدعہ منظور کی ہے ٹیکسٹائل کو آپ کب تک سبسڈی دیتے ہیں کے پٹی پرسٹ آپ کے تین سوال ہیں جی اس سال کے لیے تو زیرو ریٹڈ انڈسٹریز جتنی بھی ہیں ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز اس میں صرف ٹیکسٹائل نہیں ہے اس میں سپورٹس کی ریلیٹڈ انڈسٹریز بھی ہیں اس میں لیدر کی بھی ہیں اس میں سرجیکل ایکوپمنٹس کی بھی ہیں جتنی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہیں ان کے لیے ایک پرنسیپل ہی ہے ہم نے پچیس بیلین کاؤن کے لیے کیونکہ اگر وہی انڈسٹری سندھ میں ہے تو سستی گیس انہیں مل رہی ہے پنجاب میں وہ گیس نہیں مل سکتی سسٹم گیس انہیں نہیں مل سکتی لنگ مل رہی ہے تو الینجی سے وہ چلا کے پورے ریٹ پہ ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے ملک کے اندر کمپیٹ نہیں کر سکتے تو وہ تو ایک سال کے لیے ہم نے کیا ہے فردر دیکھیں گے اس پہ کیا ہونے جو آپ نے قطر کی بات کی قطر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جی پچھلی کورمنٹ نے ایگریمنٹ کی ہے اور اس پہ انکواریز بھی ہو رہی ہیں اور ہمارے پاور میں آنے سے پہلے کی انکواریز ہو رہی ہیں نیب بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ نے موٹو ایکشن لیا ہے اس وقت کے جو منسٹر پیٹرولیم تھے انہیں نوٹس بھی گئے ہیں سمن بھی کیا گیا ہے ان کی ہیرنگ بھی ہو رہی ہے کوسچنر بھی دیا گیا ہے وہ تو پرسیڈنگ چل رہی ہیں ہم نے جب وزٹ کیا ہے قطر کو تو دیکھیں ایک ایگریمنٹ ہے اور وہ پندرہ سال کے لیے ایگریمنٹ ہے ذاتی رائے میں منڈٹ نہیں تھا پندرہ سال کون کے پاس تو انہوں نے پندرہ سال کا ایگریمنٹ کیا ہے ایک گورمنٹ نے کیا ہے گورمنٹ ٹو گورمنٹ ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس سے بھی شکوک و شبات پیدا ہوتے ہیں کہ ایگریمنٹ ایکسپائر ہونے کے تین سال بعد بھی آپ ایگریمنٹ پر بات نہیں کر سکتے لیکن ایک پاسٹ ایکسپیرینس بھی ہمارا موجود ہے کہ ریکوٹ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اور اس ایگریمنٹ کا آج ہم خمیازہ بھی بگت رہے ہیں جو ہم نے کینسلیشن کی تھی تو اس لیے ہم تو اسی شوپے نہیں گئے کہ ٹھیک ہے نیپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ دیکھ رہے ہیں فائیہ دیکھ رہے ہیں تو ہم نے تو قطر آتھارٹی سے یہ بات کی کہ ہماری ایڈیشنل ریکوائرمنٹ بھی ہے سمر میں ہمیں اور الین جی بھی آپ سے لینی ہے اس پہ بھی ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں اور پھر جو ایگریمنٹ میں ریویو ہونا ہے کہ گنجائش ایک موجود رکھی گی تھی اس ایگریمنٹ میں کہ ایگریمنٹ پندرہ سال کے لیے ہے لیکن دس سال بعد اس میں ریویو ہو سکتا ہے ایک کلاس اس میں موجود تھی دوسری جانے مسلم لیگ نون کے رہنواہ مشاہد اللہ خان